السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر سے میں بھی ٹھیک ہوں میری سٹوڈینٹ کہہ رہی تھی کہ امام ٹیچر آپ کوئی ایسی اسٹائلنگ سکھائیں جو جس میں کریمپنگ نہ ہو بغیر کریمپنگ کے بھی آپ کوئی اسٹائلنگ سکھائیں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بالوں میں والیوم نہیں ہوتا تو بالوں میں باؤنس دینے کے لیے والیوم دینے کے لیے ہمیں کریمپنگ کرنا پڑتی ہے تو میں نے سوچا چلیں آج آپ لوگ کو بٹر فرائر سے ریلیڈ دو ہیر اسٹائل سکھاؤں تو سب سے پہلے میں نے اپنی جو موڈل ہیں ان کے بالوں میں موز لگایا بالوں میں موز لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ بالوں میں جو سلکی پناہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی اسٹائلنگ میں جو گریپ ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے اور جو فریزی ہیرز وغیرہ یا بیبی ہیرز وغیرہ بال آپ کو تنگ کر رہے ہوتے تو موز لگانے سے وہ بھی ڈسٹرپ نہیں کرتے تو سب سے پہلے میں نے ان کو پونی باندھ لیے اور میں موز لگا دیا ہے موز لگانے کے بعد میں نے ان کی پونی کو دو پورشن میں کر لیا پھر دو پورشن کرنے کے بعد جیسے ہاف فرینج بنتی ہے اس طریقے سے اپنے ہائنڈ کو لوزنگ پوزیشن پہ میں ان کے ہاف فرینج بناوں گی ٹھیک ہے تین بل کی چھٹیوں میں جو بیچ میں پورشن آتا ہے بیچ والی جو لیئر ہوتا ہے اس میں سے ہی ہمیں ان کے جو ہمارے ہیر اوپن ہے اور ہاں 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 پورشن میں کیے میں تو اس ہی اپنے ہاں پورشن میں ایک ایک سائٹ سے لیئر لے کے اس میں ایڈنگ کرنی ہے یعنی کہ جو تین بل کی پونی ہے اس کے بیچ میں جو سینٹر والا پارٹ ہے اس میں وہ لیئر ایڈ کرتے جانا ہے اور ایڈنگ کرتے کرتے ہمیں اپنے موومنٹ کو بھی چینج کرنا ہے میں اس لیئر کو مطلب تھوڑا لانگ پوزیشن پہ لے کے جاری ہوں تاکہ میں جب اس کو اوپر جا کے لاؤک کروں اپنے ہیری شائلنگ کو تو وہ لیئرنگ بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت نظر آئے تھی آپ کو بٹر فلائی یہ پہرے بہت زیادہ این تھی آپ دوبارہ ٹریننگ میں ہیں اور اسی سے ہم بہت سادہ کرسکتے ہیں بہت سارے سٹائلنگ کرسکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے یہ لیئرنگ آپ کو ایک اٹھا کے دیکھ کتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اسی کے اندر ہم مطلب بہت ساری سٹائلنگ بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بہت ساری سٹائلنگ کر کے بھی دکھاؤں گی اور جو میں اپنی سٹوڈنٹ کو سکھا رہی ہوں انشاءاللہ وہ اپنے میں یوٹیو فیملی کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتے جاؤں گی تاکہ میری یوٹیو فیملی کے لیے بھی بہت ہی مطلب آسانی پیدا ہو جائے سٹائلنگ سیکھنے کے دوران جو جو پرابلمز کے سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کی سالو ہوتی جائیں ٹھیک ہے اب یہ اسی طریقے سے ہم نے ساری سٹائلنگ کر لی ہے اب ہم اس کو کس طریقے سے اوپر جا کے لوگ کریں گے اور کس طریقے سے اس کو دو ہیر سٹائلنگ میں چینج کریں گے وہ بھی میں آپ کو کر کے دیکھاؤں گی اب میں نے اپنی دونوں بریٹس کو نیچے سے لوگ کیا اور دونوں کو ایک ساتھ جوائن کرنے کے بعد اسے اوپر لے کے جا کے لوگ کیا ہے اس کو کس طریقے سے لوگ کیا ہے یہ میں آپ کو کلیرلی آگے بتاؤں گی ابھی دیکھیں میں نے دونوں کو لیا یوں پن سے لوگ کر دیا اور اس کی کوٹ ٹیکنیک کے وہ بھی آپ کو میں آگے شیئر کروں گی اسے لوگ کرنے کے بعد اسے سینٹر میں ہم نے اگین پنپ سے لوگ کیا اور پھر اسے گولز فلاورز کا لگ دینے کے بعد اس کے بیچ میں فلاور لگائیں گے اور فلاور نکالنے کے بعد میں ایک اور ہیر سٹائل دکھاؤں گی موسیقی 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 لگائی ہے اگر آپ بلیک روبرٹ بیڈ لگائیں گی تو آپ کو اس کو سینٹر میں لوگ کرنے کی بھی نیڈ ملکل نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ جو یہ سائیڈ میں ہماری بریڈ آ رہی ہے تو اس پہ آپ نے بریٹ پہ آپ نے بیٹس وغیرہ یا آج کل گلیٹر چل لیں یا پھر وہ جو آج کل گلو والے وہ جو پلس کے چل لیں ہیں نگ وغیرہ وہ بھی لگا سکتے اب یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ لڑکیوں پہ یا پھر یہ جو آج کل ان ریسز پہ یہ ہیری سیلنگ بہت اچھے لگتا ہے اگر اس میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا لائک کرئے گا شیئر کرئے گا کمیٹ کرئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن بائی اور اللہ حافظ